وزیراعظم عمران خان نے اپنے ہی لوگوں کو خریدنا چرو کر دیا ہے اور یہ اشارہ ہے کہ عمران خان کو خطرات لاحق ہیں ان کے اقتدار کو یک طرفہ نہیں کئی طرفہ خطرات لاحق ہیں اور وہ ان کو اندازہ ہو گیا اس چیز کا اقتدار کے اندر ہیں ان کے پاس بریفنگس ہیں ان کے پاس معلومات ہیں ان کو پتہ ہے اور ان کو بڑوں سے اشارہ بھی مل چکا ہے کہ بھئی انہوں اپنی گھوڑتے نشاتی ہوئی سندھی اور سرائکی میں کہتے ہیں اپنی گھوڑتے نشاتی ہوئی یعنی وہ گنگ کسی اور کے اتارے میں جا کے کسی اور کے اس پر جا کے پینے تو پینے کا نشات تو ہوتا ہی ہے مگر اصل نشات تب ہوتا ہے جب آپ اپنی خود ہی اپنی بنا کے پیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے تو افخان صاحب وہ کہا گیا ہے کہ جناب اپنی کر کے کھاؤ نا تھا آپ کے لئے کر لیا آپ کا سروائیول اب آپ کے ہاتھ میں ہے جس کے بعد عمران خان صاحب نے ہاتھ پاؤں چلانا شروع کر دیئے اور ہاتھ پاؤں چلانا کیا شروع کر دیئے انہوں نے پہلے اپنے جو قوم اسمبلی کے ارکان جن کو وہ ہاتھ نہیں ملاتے تھے سلام نہیں کرتے تھے نفرت سے دیکھتے تھے ان کے ساتھ ملاقاتیں کرنا شروع کر دی کبھی گجرات کبھی مڈی باؤدین کبھی کس دلے کی اور پھر جب ان کو لگا کہ یار یہ معاملہ وہ پھلے نمونے ہوتے ہیں وہ دیکھ میں سے دو چار دانے اٹھائے جاتے پتا چلا کہ یار یہ بات گڑڑ ہے ان کو نمونے کا پتا چل گیا تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے دس دس سے پندرہ پندرہ سے ملاقات کروں تو معاملات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے تو بہتر یہی ہے کہ سب کو بلالوں پھر سب کو بلا کے انہوں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کر لیا اعتادی اور حکمران دمائے جب وہ اجلاس ہوا تو اس اجلاس میں عمران خان صاحب نے کہا مجھے کہیں سے خطرہ نہیں ہے یعنی مجھے خطرہ ہے جب اپنے سارے لوگوں کو بٹھا کے آپ کہہ رہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ اپنے زخموں پہ زخم چھپانے کے لیے اپنے ٹٹزے کپڑا رکھانے واسطے ہیں بسیکلی خان صاحب خود کو اپنی وہ نہیں دینا چاہ رہے تھے ارکان کو کمزوری لیکن سب کو پتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے تو انہوں نے وہ جو اجلاس ہے خطرہ نہیں ہے تو پھر یہ جن کو آپ ہاتھ نہیں ملاتے تھے ان کو پچاس پچاس کروڑ رو بے کی ہو آفر کر رہے ہیں پچاس کروڑ ایک ایم پیا ایم ایم ای ایک ایم ای پچاس کروڑ ایک سو ستتر ایم ای نیز ہیں حکمران جماعت میں ایکٹو حکمران اتحاد میں اور تین وہ ہیں جن کی سپورٹ حاصل رہتی ہے مختلف فوقات پہ وہ شازین بگٹی علی وزیر اور معسین دعوت صاحب وہ کبھی در ہوتے کبھی در ہوتے ساتھ کبھی ہوتے نہ ہوتے بارال ان کا یہ معاملہ ہے تو یہ ایک سو ستہ تر کا حساب لگاتے ہیں ایک سو ستہ تر فی ایم میں نے پچاس کروڑ کی بولی لگائے خان صاحب نے یہ ٹوٹل بنتے ہیں اٹھاسی ارب پچاس کروڑ اگر یہاں سے خواتین نکال دیں جو خان صاحب نے ان کو ڈانڈ کے نکال دیا تھا کہ آپ کو پیسے نہیں دوں گا اگر وہ نکال دیں تو پچاس پچپن وہ بنتی ہیں تھرٹی تھری پرسنٹ کے حساب سے اگر ان کو نکال دیں تو بیس پچیس ارب روپے وہ ہوں گ تو پچاس ارب پچاس ساٹھ ارب کی گیل تو ہے پکی پکی تو یہ پچاس ساٹھ ارب روپے عمران خان صاحب اس موقع پر کیوں دان کرنا چاہ رہے ہیں ایسا کیا ہے پہلے تو یہ تھا نا کہ جناب چودری برازران جو ہیں یا پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ شامل کروائے گئے یا ہوئے ہیں وہ تو کسی کے اشارے پہ ہیں کسی کے اشارے کے منتظر ہیں جہاں سے اشارہ ہوگا جہاں سے ڈوریاں ہلیں گی وہ وہاں جائیں گے تو لگتا ہے وہ ڈوریاں فریز ہو گئی ہیں ڈوریوں نے کہا کہ جب اب آپ اپنی مرضی کرو ایمنیس کو اور خان صاحب کو بھی یہی کہا گیا ہوگا کہ جناب اب آپ نے اگر اپنا اقتدار بچانا تو خود بھی کچھ کر کے کھاؤ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کی ساری بدنامیاں جو ہمیں اب ہمارے اس پہ آ جائیں آپ داغ آپ لگاتے رہیں اور لگیں ہمارے دامن پہ اور آپ بیچ میں سے نیٹ اینڈ کیلئے نکل جاؤ یہ نہیں ہو سکتا اور ایسا کوئی صرف ہے بھی نہیں کہ کسی کے داغ اور کسی اور کے دامن کے داغ کسی اور کے دامن پہ دلے ایسا صرف ابھی تک بنا نہیں ہے تو خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ جناب آپ اپنی کر کے کھاؤ ادھر سے پی ڈی ایم جس کو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ امیلی طور پر ختم ہو گیا ہے اس کا ہے چار فروری کا اجلاس چار فروری کے اجلاس میں جو سرگرائی اجلاس ہوگا اس اجلاس میں پی ڈی ایم جو بلاول بھٹو نے تجویز دی ہے تحریک ادم اعتماد کی اس تجویز پر بریفنگ دیں گے آسر زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب اور زیادہ امکانہ کے زرداری صاحب بتائیں گے کیونکہ وہ ساری گیم تو وہ پلین کر رہے ہیں اور ان کے ہی رابطے ہیں لوگوں کے ساتھ اور میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ پی ٹی آئی کے پچیس تیس جو ہے وہ ایم این ایس بیس کے قریب قریب میں نے بتایا تھے بیس پچیس کے قریب قریب ایم این ایس وہ آسر زرداری صاحب کے ساتھ رابطے میں اور یوں ہیں اور وہ اگر تحریک ادم اعتماد آتی ہے تو وہ کسی مجبوری کسی بہانے یعنی تحریک ادم اعتماد سے کچھ عرصہ پہلے غائب ہو جاتے ہو سکتے ہیں مجھ سے باہر چلے جائے کہیں بھی ہو جائیں یہ تو خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے تو میرا وی لاغ پرسوں کا تھا کل خان صاحب نے جو آپ کو اس کی تصدیق دے دی میرے وی لاغ کی کہ میرے لوگ جو ہیں وہ مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہیں تو جو چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان کو پیسے دے کر خان صاحب نے روکنے کی کوشش کی ہے بولی لگا کر اب ایک طرف وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب پی ٹی پی دی پی ڈی ایم جو ہے پی ڈی ایم وہ کمزور ہے دوسری طرف وہ جو خان صاحب جن کا زندگی بھر کا نیریٹیو ہے کہ ارکان قومی اسیمبلی کو بجٹ نہیں دینا چاہیے ارکان صوبہ اسیمبلی کو بجٹ نہیں دینا چاہیے یہ بجٹ بلدیاتی اداروں کے ذریعے خرش کرنا چاہیے وہ ان کے اوپر اگر مجموعی طور پر اگر یہ گیم شروع ہوتی ہے تو پھر ایک اپنا ایک سو عرب پہ چلا جائے گا معاملہ ابھی تو اٹھاسی عرب روپے ہے نا جب یہ معاملہ شروع ہوگا پھر ظاہر ایم این اے سینیٹرز بہت بہت لمبی کھیل ہوتی ہے اس لمبے کھیل میں یہ قوم پہ پڑ جائے گا ایک سو عرب میں پڑ سکتا ہے یہ تو خان صاحب کوگر کہی سے خطرہ نہیں ہے تو پھر جنہوں نے صوبوں کو ان کا آئینی حصہ نہیں دیا انیٹسی سے جن کا نیریٹیو تھا کہ ارکان اسیمبلی کو پیسے نہیں دینے چاہیے بلدیاتی اداروں کے ذریعے دینے چاہیے وہ بلدیاتی اداروں کے انتخابات کو کروا نہیں رہے اب آکے وہ حاتم تائی کی قبر کو لاکھ مار رہے ڈھائی پال کو بات اور ارکان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب میں آپ کو پچاس پچاس کروڑ دوں گا یہ ترقیاتی فنڈ نہیں ہے یہ رشوت ہے ارکان کو خان صاحب رشوت دے رہے ہیں پی ڈی ایم کی اس تحریک کے لخوف سے جس تحریک کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ناکام ہو گئی ہے اور وہ جو ایک پریس کانفرنس بھی چائے پانی والی آپ کو یاد ہوگی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں نہ گھسیتا جائے اب کچھ اشارے ہوتے ہیں ہم نے کہا یہ اشارے تھے وہ کچھ اشارے ہوتے ہیں جو صاحب صاحب نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ کہ وہ جو چائے پانی والی پریس کانفرنس ہے وہ اپوزیشن نے اس کو پترد کر دیا تھا کہ جناب آپ کو عملی ثبوت دینا ہوگا تو عملی ثبوت تو لگ رہا ہے کہ وہ خان صاحب جو اپنے ہی ارکان کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ہی ارکان کو رشوتیں آفر کر رہے ہیں اپنے بائیس سالہ نیریٹیو کے برقص چاہ کر اس کا مطلب ہے کہ امران صاحب جو اقتدار کو کئی خطرہ تو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مو کانفیڈنس مووز کی بات ہے وہ خان صاحب دل پہ لے بیٹھیں وہ آتی ہے نہیں آتی وہ آنے کے بعد کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی مگر کم از کم یہ ہوا ہے کہ امران خان صاحب جو ارکان کو ہاتھ نہیں ملاتے تھے ان کو رشوت آفر کرنا شروع ہو گئے ان کو عزت دینا شروع ہو گئے جن کی بات بیچ میں اجلاسوں میں ٹوک دیا کرتے تھے کہ نہیں نہیں آپ نے یہ بات کرنی نہیں ہے ان کی انہوں نے باتیں سنیئے کراچی کے وہ جو ایمین ایز نے جو باتیں کی کراچی پیکیج کے حوالے سے وہ جو نور عالم خان نے باتیں کی وہ جو جہانگیر ترین کا ذکر کی آراجہ ریاض نے اس فارا کچھ امران خان صاحب نے خندہ پیشانی کے ساتھ سنا اب یہ خندہ پیشانی کیوں ہو گئی ہے اب یہ خان صاحب جو ہیں وہ جو اتنے تقبر کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے کہتے تھے کہ جناب میں یہاں تک کیا آپ کو یاد ہوگا بچوالے وہاں معاملے میں انہیں یہ تک کہہ دیا تھا کہ جناب وزیراعظم صاحب کسی ملک کے وزیراعظم کچھ طرح بلیک مل نہیں کیا جا سکتا یعنی میں بلیک مل نہیں ہوں گا امیتوں کے سامنے اور اس وقت تو یہ لگ رہا تھا کہ امران خان صاحب تو پورے ملک میں دھرنے ہو گئے تھے نا اور خان صاحب نے اپنی بات منوائی تھی یہاں پہ کیوں نہیں منوائی رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ خان صاحب کو کچھ ملاقاتوں میں اشارے بھی ملے ہوں گے ایک چائبانی والی پریس کانفرنس بھی ہے اور پی ڈی ایم کی تحریک عدم اعتماد بھی وہ اس تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے اب امران خان صاحب بوریاں بھر بھر کے پیسے تقسیم کر رہے ہیں ابھی تو آغاز کیا ہے بولی لگائی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ مگر وہ جو پنجاب میں بیٹھے ہیں بزدار صاحب وہ جس طرح پیپولز پارٹی نونلی کے ایم پی ایس سے مل رہے ہیں وہ سینٹ انتخابات اس کا تحریک عدم اعتماد سے بھی تعلق ہے پنجاب میں لیکن یہاں پہ جو پیسہ لگے گا وہ الگ ہوگا مرکز میں جو پیسہ لگے گا وہ الگ ہوگا تو یہ کھربوں روپے کی گیم ہے اور اس ملک کی جہاں پہ ستر ہزار آسامیاں خان صاحب نے ختم کر دی فیصلہ کر دیا ختم ایک سو سترہ ادارے وفا کی ادارے اور موقع بند کر دی ہے اس ملک میں عمران خان صاحب اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اب کھربوں روپے کی بولیاں لگا رہے ہیں اور سیٹی فائٹ صادق ملی نے اتکیلت میں اللہ حافظ